لچی باجت لچی باجت بار کر رہی ہے بار کر رہا بار کر رہا دوستو میں عادل خان آزاد آپ دیکھ رہے ہیں دنیشن جنہیں یہ لگتا ہے کہ بھارتی جدہ پارٹی کی راہ گجرات میں اس بار بھی آسان ہو جائے گی وہ ذرا مغالتے سے نکل آئیں کیونکہ اس بار جو ویروت کی تصفیریں سامنے آ رہی ہیں وہ پچھلی بار سے بھی جدہ ہے اور پچھلی بار کیا ہوا تھا دو ہزار سترہ کے چناؤں میں ایک سو بیاسی سیٹو والی ویدھان سبا گجرات میں بی جے پی کو سو سیٹے بھی نہیں ملی تھی تو اس بار کیا ہوگا جب ویروت کی کئی انگینت رنگ برنگی تصفیریں نکل کر سامنے آ رہی ہیں آج کی تصفیر دیکھتی جئے بی جے پی پرتیاشی یا ویدھائک بوٹ مانگنے جا رہے ہیں تو جنتا ہائے ہائے بی جے پی کنارے لگا رہی ہے انہیں الٹے پاؤں بھگا رہی ہے اور کہہ رہی ہے کہ اس بار ستائیس سال کے جو بھکاس کا نعرہ آپ دیتے آئے ہو وہ گسہ پٹا نعرہ اس بار اندھے مو گرے گا اس بار پریورتان گجرات دیکھے گا آپ امیت لہریان لکھتے ہیں عام آدمی پارٹی کے سپورٹر کے گجرات کی مہوا ویدھان سبا شیطر کے ویدھائک ویدھائک ہی ہیں ابھی نرورت مان جب تک چناؤں میں نیا پتی ندھی چنکر نہیں آتا ہے جب انہیں اپنے ساتھیوں کے ساتھ ووٹ مانگنے گاؤں میں پہنچے تو جنتا نے اس طرح سواگت کیا بھاجپاہ جاوے چھے پریورتان آوے چھے یعنی بھاجپاہ جائے گی اور پریورتان آئے گا ویرو دیکھ لیشے اس ویرو د میں بھاجپاہ کے جھنڈے بھی دیکھ رہے ہیں لوگوں نے شاید یہاں لگا دیئے تھے تب ہی اسطانی لوگ وہاں پر جڑ گئے جو بھاجپاہ کی نیتیوں بھاجپاہ کے وکاس جسے ویپکش کھوکلا وکاس بتاتا ہے جو کی ہوا ہی نہیں صرف کاغذوں اور جملوں اور وادوں ناروں میں ہوا اس وکاس کے خلاف لوگوں کا یہ غصہ ہے اسے شیئر کرتے ہوئے ڈاکٹر سفن لکھتے ہیں ڈاکٹر سفن عام آدمی پارٹی سے جڑے ہوئے ہیں یہ لکھتے ہیں کہ مہوا ویدان سبا شیطر کے ودائک اور ان کے لوگوں کو گاؤں والوں نے ویروت کر کے بھاگنے پر مجبور کر دیا چوروں کو باہر نکالو ہائے رے بھاجپاہ ہائے ہائے لچوں کو باہر نکالو یہ نارے لگ رہے تھے یعنی بھاجپا کو چور کہا جا رہا ہے جس نے جنتہ کے پیسوں کو چھرا لیا برشتہ چار کر لیا وکاس میں یا یوجناو میں نہیں لگایا یہی وجہ ہے کہ آج گھوشنا پتر جب جاری ہوتا ہے تو اس میں ریڑیاں ہی ریڑیاں نظر آتی ہیں جس سے پردان منتری موڈی کو سخت اعتراض سا لیکن بھاجپا کے جو چناو گھوشنا پتر ہے اس میں فری کی اتنی چیزیں ہیں بچیوں کے سکوٹی فری تو لوگ پوچھتے ہیں بی جے پی جاوے چھے آپ آوے چھے یہ ان کا کہنا ہے ان کو لگتا ہے بھارتی جنتہ پارٹی کو شکست دے کر عام آدمی پارٹی سطح میں آئے گی لیکن عام آدمی پارٹی اور بی جے پی دونوں کے لیے مشکل کا سبہ وصل میں کانگریس ہے وہ جو بہت سائلنٹلی کام کر رہی ہے سائلنٹ کلر کے طور پر نف جیون کے ہیڈ لائن دیکھیں گے تو آپ پرکھیں گے لکھتی ہے کہ گجرات چناؤ کانگریس کے خاموش پرچار سے اڑ گئی ہے بی جے پی کی نیند وکاس دوتوں کے بیچ مچا ہے رونہ دونا کانگریس بہت خاموشی سے کام کر رہی ہے خاص طور سے گرامی انچلوں میں میں کئی بارہ آپ کو بتا چکا ہوں آدھی واسی علاقوں میں زگر دس پکڑ ہے یہی وہ علاقہ ہے جو ہمیشہ سے ووٹ بینک رہا آپ کو پچھلی سٹوری میں ہم بتا چکے ہیں دو ہزار دو سے لگاتار ہر ویدھان سبا چناؤ میں کانگریس کی سیٹے جہاں بڑھ رہی ہیں وہیں بی جے پی کی گھٹ رہی ہیں دو ہزار دو میں جو منڈیٹ ملا تھا اس کے بعد سولہ پندرہ سیٹے کم ہو گئیں اگلے چناؤ میں پھر دو کم ہو گئیں پھر اور سولہ کم ہو گئیں دو ہزار سترہ میں ایسے کر کے بی جے پی کی سیٹے نیچے جاتی رہی ہیں وہ کانگریس اوپر اٹھتی رہی ہیں کانگریس کے بارے میں اب یہ کہنا آئے جس سائلنٹ طریقے سے وہ کام کر رہے بی جے پی کا کام تمام کر دے گی نفجیور میں لکھا ہے گجرات چناؤ میں بھاچپا پھز گئی لگتی ہے اس بار اس کا مقابلہ چپ چاپ گرامینڈ ووٹ بینک پر دھیان کے اندرد کر رہی کانگریس اور پانی پی پی کر کوستیں والی عام آدمی پارٹی سے ہے جب پردار منطری نرین موڈی تک خود کو بیچارہ بتانے لگیں تو ماتھے پر بل پڑھنا لازمی ہے اور آخر ماجرہ کیا ہے یہ سوچنے پر لوگ مجبور ہو جاتے ہیں اور یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں جب گجرات کے وکاس موڈل کے ذریعے اس کے نعروں کو اچھال اچھال کے دیش کی ستہ پالی بی جے پی نے تو اس وکاس کے گجرات کے وکاس موڈل کی چرچہ کیوں نہیں ہے قبرستان مزار پاکستان دعود مسلمان اس سب کی دو ہزار دو میں سبق سکھایا عامشہ کہہ رہا ہے وہ سب کس کو سبق سکھایا وہ سب نعرے کیوں ہیں وکاس کیوں نہیں ہیں بتائیں نا جنتا کو ہم نے آپ کو یہ دیا یہ یہ نام ہے ان سب کو یہ ملے ہیں بتائیں نا موربی کے حادثے کے بعد ہم سب نے کیا دیکھا تھا موربی کے حادثے کے بعد سڑکے ٹوٹی دکھیں تھیں اسپطال ٹوٹے جر جر حالت میں دکھے تھے اور پتہ چلا تھا چھٹے چھٹو بھئیوں کو دے دیا جاتے ہیں نوسکھیوں کو دے دیا جاتے ہیں اور حادثہ ہونے کے بعد ذمہ دار نہیں پکڑے جاتے گجرات کے اندر ووچمن اور گیٹ کی پر یہ سب پکڑے جاتے ہیں گارڈز پکڑے جاتے ہیں اصلی مجرم پر جاتے ہیں جیسے گجرات دنگوں میں بچے لوگ کہتے ہیں یہاں نوجیون کے ہیڈ لائن میں آگے بھی لکھا ہے کہ وکاس کے کتھت دوتھ جب یہ کہتے ہوئے رونا دھونا مچانے لگیں کہ انہیں اس طرح کی الہانہ جھیلنی پڑ رہی ہے تو ماتھا ضرور ٹھرکنا چاہیے کہ آخر ماجرہ کیا ہے گجرات چناؤں میں چوتھائی صدی سے راج کر رہی بی جے پی کے پرچارہ بھیان کی کیندر پردھان منطری نرندر موڈی جس طرح کی باتیں کر رہے ہیں اس سے لگتا ہے کہ وہاں پارٹی کے پیرو تلے زمین کسک چکی ہے کسک گئی ہے راج میں دوسری سب سے بڑی پارٹی کانگریس نے اس بار الگ ہی رڑنیتی اپنا رکھی ہے نہ تو وہ بی جے پی کے تام جھام کا مقابلہ کرنے کی کوشش کر رہی ہے اور نہ آم آدمی پارٹی کی تیکھی زبان کا وہ چپ چاپ اپنے مشن میں لگی ہے کانگریس کو پتا ہے کہ بی جے پی کا شہری علاقوں میں پرباؤ ہے اور کم و بیش آم آدمی پارٹی بھی شہری مزاج کی ہی پارٹی ہے اسی لیے بہتر ہے کہ اپنے گڑ پر دھیان دو اس رڑنیتی کے تحت کانگریس گاؤں پر دھیان دے رہی ہے اور چھوٹی چھوٹی بیٹھ کے کر اپنی استحتی پر کو اور زیادہ مضبوط کر رہی ہے کانگریس گاؤں کی پارٹی بن رہی ہے اور بھارت گاؤں کا دیش شہروں کا نہیں ہے شہر نہیں ہے کچھ ہی شہر گن لیجئے اور شہروں میں بھاج پا اچھا کر رہی ہے کانگریس اپنے گڑ کو مضبوط کر رہی ہے عام آدمی پارٹی بھی مین مقابلہ جو بی جے پی سے کر رہی ہے وہ شہروں میں کر رہی ہے یہ یعنی شہروں میں ہے ووٹ کس کا کٹنے جا رہا ہے کہ آپ کو سمجھ آیا واپس آتے ہیں کیوں بھاج پا کو لگ رہا ہے کہ اس بار حالت بہت خستہ ہے کیوں پردھان منتری موڈی لگا تار ریلیاں کر رہے ہیں گجرات میں ہمیشہ ڈھٹے ہوئے ہیں پڑے ہوئے ہیں آپ سمجھئے کہ آپ سے کتنے دن رہنا ہے فائنل ووٹنگ میں پانچ تاریخ کو فائنل ووٹنگ ہے دس دن بچے ہیں اس دوران پردھان منتری موڈی نو دن بچے ہیں پانچ تاریخ کو ووٹنگ ہے سرکت تین تاریخ کو بند ہو جائے گا پچار سوری تین دن اور چار دن ازار کے ہیں ستہ اس رٹھائی دو انتیس تیس ہفتے بر میں پردھان منتری موڈی پہتیس ریلیاں کریں گے یعنی ایک دن میں ایوریش پانچ ریلیاں کریں گے اتنی حالت پتلی کا بھوئی تھی پردھان منتری اور بی جے پی کی اتنی حالت پتلی کا بھوئی تھی موڈی جی کی کہ گجرات میں انہیں سمجھانے کے لیے لوگوں کو بار بار ریلی کرنے پڑے سنجیف سنگھ عام آدمی پارٹی سے ڈرل لکھتے ہیں گجرات میں مہوا ویدان سواشیت کی ویدائق اور ان کے لوگوں کو گاؤں والوں نے ویروت کر بھاگنے پر مجبور کر دیا بی جے پی کی نیتاؤں کا پدر پدر کر کے بھاگتے ہوئے ویڈیو پھر سے دیکھئے گرامیروں کی بات آپ نے جان لی شہر و گاؤں کے آکڑے آپ نے سمجھ لی لیکن گجرات کا مسلمان جو دو ہزار دو سے پٹا ہوا ہے دو ہزار دو کا زخم سینے میں لیے ابھی خاموش بیٹھا ہے وہ کیا کر رہا ہے مسلمان تو اب تک چپ ہیں بیس سال ہو گئے وہ چپ ہیں وہ کیا سوچ رہا ہے ساتھ ہندی کے ہیڈ لائن کہتی ہے مسلموں کی چپی کیا بتاتی ہے بہت سائلنٹ ووٹ ہے بہت سائلنٹلی کام کر رہا ہے بی جے پی کو اس کا اندیشہ ہے مسلمانوں کو نہ بھاشپا ٹکٹ دیتی ہے نہ مسلمانوں سے اس کا کوئی واسطہ ہے کہا جاتا ہے ٹکٹ تو وہ نہیں دیتی کھل لم کھلا نہیں دیتی تو مسلمانوں سے ووٹ کر دے جب انہیں وہ پرتی ندی بنانے لائک ہی نہیں سمجھتی تو بی جے پی کو پتا ہے کہ مسلمانوں کا زیادہ تر ووٹ جائے گا اس کے خلاف لیکن کہاں نظر اس پہ ہے گجرات میں مسلم آبادی محض دس فیصدی ہے یعنی سو میں سے دس ووٹر مسلمان ہیں لیکن گجرات ویدہان سبا چناؤ جیسے مسلمانوں کی اردگرد سمٹ آیا ہو تین پارٹیاں بی جے پی کانگریس عام آدمی پارٹی مکھی روپ سے چناؤ لڑ رہی ہیں لیکن بی جے پی نتاؤں کے بیان سننے تو لگتا ہے کہ چناؤ بی جے پی بنا مسلمان ہو رہا ہے بزار مسجد پاکستان یہی گھنونے لوگ گھنونی پنتی کے بیان دیتے ہیں اپنے میں کسی کو نہیں کر رہا جو بھی مسلمانوں کے خلاف بیان دیتے ہیں ان سے جڑی چیزوں خلاف وہ گھنونے لوگ ہیں شیطانی تربیت کے لوگ ہیں کیونکہ ان کے پاس بولنے کو کچھ نہیں ہے میڈیا کا ایک بڑا ور بھی اسی طرح کی طرح اور وہ تو شیطان کے بیٹے ہیں یہ میڈیا والے جو مسلمانوں کو ویلن بنا رہا ہے بیٹے بیٹیاں کوشش میں جھٹا ہے میڈیا مسلمانوں کی ایک الگ تصویر ایک بدنما تصویر مسلمان چپ ہے اور چپ ہے لیکن خاموشی تو ایک دن طوفان لاتی ہے وہ کوئی پرتکلیہ نہیں دے رہا کینڈی گریمندری امیش شاہ اور کثت مسلمان پر اسد دین و ویسی گجرات دنگو سے لے کر آفتاب پونہ والا دعود ابراہیم مزار کو چناوی جملوں میں لائے لیکن مسلمانوں کی کوئی پرتکلیہ نہیں آئے گجرات کا مسلمان خاموش ہے چپ ہے وہ گجرات کا مسلمان بہت مہنے دی لیکن دو ہزار دو کے نرسنگھار کی چوٹ کھائے ہوئے کیا جب اسے موقع ملے گا اسے لگے گا از بار کھیل ہو سکتا ہے تو وہ کھیل کرے گا سب کی نظر اسی پہ ہے اور لوگ اس سے گھبرائے ہوئے ہیں ایک اور ہیڈ لائن ای بی پی نیوز کی دیکھئے دکشن گجرات میں آپ اور آدیواسیوں کا پردشن بی جے پی کے لیے کیا کیا ہے خطرے کی گھنٹی دکشن گجرات میں آدیواسی بھولتا ہے وہاں پر آدیواسی لگاتار پدشن کر رہے ہیں وہاں لیکن آدیواسی سماج کانگریس سے جڑا ہے اور بڑے آدیواسی نیتہ کانگریس میں جڑے ہیں کانگریس سے میں ان کے ویدھائیگ بھی ہیں اور ستہ رول بی جے پی کے لیے آگامی ویدھان سبح چناؤں میں پریشانی کھڑی کر سکتے ہیں آدیواسی اندازہ لگائی جا رہا ہے گجرات میں پہلے چناؤں کی تحت نواسی سیٹوں پر ایک دسمبر کو چناؤں ہونا ہے اس میں سے پیتی سیٹیں دکشنی زلو بھروچ نرمدہ تاپی ڈانگ سورت والسار نفساری میں پھیلی ہیں دوہزار سترہ میں ان پیتیس سیٹوں میں اسے پچیس پر درج کی تھی بی جے پی نے جبکہ کانگریس اور بھارتی ٹائبل پارٹی بی ٹی بی نے کمشہ آٹھ اور دو سیٹیں جیتی اب کیا کہانی ہو سب کی نظر اس پر ہے تو گجرات کا ویدان سا باچنا وی جے پی کے لئے ٹیڑھ ہی کھیر بن گیا ہے اور ستائیس سال بعد اگر گجرات میں بھاجپا کا کلہ ڈہتا ہے تو سمجھ لیجی اس کی دھماک دوہزار چوبیس میں سنائی دے گی اور اسی کا ڈال گجرات لعبی کو ہے عمیش شاہ اور نرد موڈی جوڑی کو ہے جائے